زرحجہ کی پہلی دس راتیں قرآن مجید میں فرمایا گیا وَالْفَجْرِ وَلَيَعْلِنْ عَشْرِ وَالشَّفْءِ وَالْوَطْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرَ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے یہ دس راتیں کون سی ہیں مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے زرحجہ کی پہلی دس راتیں براد ہیں اللہ رب العالمین نے ان دس راتوں کی قسم کھائی ہے اس سے بھی زرحجہ کی پہلی دس راتوں کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابتدائی دس ایام کی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے فرمایا کہ زرحجہ کے مہنے سے کوئی مہنہ عبادت کے لئے بہتر نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں بھی اس عبادت کے لئے آسے بہتر نہیں ہاں البتہ اگر اس کے برابر ہو تو اس کا انکار بھی نہیں اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ ان دنوں کی عظمت ایسی ہے جیسا کہ رمضان اور مبارک کے دنوں کی عظمت ہے